بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں قربان جوں اپنے نبی کی صیرت پر آپ نے فرمایا اکرمو اولادکم اپنی اولاد کو بھی عزت دو اپنی اولاد کو بھی عزت دو ماتحد کو عزت دینا یا چھوٹوں کو عزت دینا دو اس سے بھی بڑی بات بن جاتی جن کو قتل بھی کر دو تو تمہارے اوپر کوئی مقدمہ نہیں بن سکتا ہے آپ نے کہا اپنی اولاد کو عزت دو ان کے اندر عزت بھرو گے تو وہ واپس آئے گا جب ہر وقت ڈنڈا چڑھا ہوا ہے کتنا پڑھ لیا کتنے اے آگئے کتنے بی آگئے کتنے سی آگئے جب ہر وقت ان کے سروں پر یہ تلوار تین سال کے بچے پر سکوئے مائن ڈال دیتی ہیں ان سے بڑا ظالم کون ہوگا تین سال کا بچہ بھی سکول جانے کے قابل ہوتا ہے وہ تو ماں کی گوت کے لیے ہوتا ہے سات سال تک میرا نبی کہتا ہے نماز پڑھنے کا نہ کہو نماز جیسے فریضے کو جو سب سے زیادہ شریعت میں ہائلائٹ ہوا ہے سات سال تک ہوں نماز بھی نہ کرتا تو کیا کرو کہ پیار دو چھاؤں دو جھولی دو گوت دو جو ماں دو بچوں کو تنگ ہو کے اور جا کے سکول پھینکاتی ہے کہ میری جان بخشی جائے تیس بچوں کو ایک ایک ٹوچر کیسے سنبھالے گا یا سنبھالے کی اپنے بچوں کو سکول ڈال دیا تو بیکن والوں کے پاس یا گرامر والوں کے پاس یا جتنے بھی سکول ہیں ان کے پاس تو محبت کوئی نہیں وہ تو ایک ڈیل ہو رہی ہے ہمارے سکول کے جو ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ کربار بن چکا ہے مادرہ سے ساتھ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ہمارا نظام تعلیم نظام تعلیم نہیں ہے ہمارے ادارے تعلیمی ادارے تو کربار بن چکے ہمارے ڈاکٹر تاجر بن چکے جب قوموں پہ زوال آتا ہے تو یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں ایسی ایک لطیفہ ہے کہ ایک اچھا اوپر سے تنخائیں تھوڑی ایک چالیس بچے تیس بچے بیس بچے پکڑا دی ایک چین کر رہا ہے ایک باہن کر رہا ہے ایک اون کر رہا ہے کہیں کر رہا ہے وہ بچاری کبھی ادھر بھاگتی کبھی ادھر بھاگتی ہے تو ماں کہتی میں نے بیکن میں ڈال دیا باز ہون ٹھیک ہو جاؤ گا ٹھیک ہو جاؤ گا وہ تیرے سیتہ ہی لیٹر مارے گا ورڈا ہوگی ایک ٹیچر بچوں کو پڑھا رہی تھی تھکی ہوئی اور تنگ آئی ہوئی کہ بچوں بولو سی اوپی سپ تو بچے کہنے لگے مس سی اوپی تو کب ہوتا ہے کہ نہیں بولو سی اوپی سپ تو انہوں نے بچوں نے بھرکا مس سی اوپی کب ہوتا ہے انہوں نے کہا اتنی تھوڑی تنخواہ میں سی اوپی سب پی رہے گا کب نہیں ہو سکتا میں قربان جاؤں میرے نبی نے کہا اکرمو اولادکم اپنی اولاد کو عزت دو سب والدین بیٹھو ہیں میں باپ بیٹھو ہیں میرے نبی خود کیسے عزت دیتے تھے یہ میرے نبی کا گھر ہے یہ آپ کی بیٹی فاطمہ کا گھر ہے بیش میں دو گھر ہیں تیسرا کے چوتھا گھر حضرت فاطمہ کا اور آنا جانا کبھی کبھی نہیں ہے ہر دوسرے تیسرے دن آنا ہے روز بھی آنا ہے کیونکہ ساتھ ساتھو گھر ہیں اور آپ کو اپنی اولاد میں سب سے زیادہ پیار حضرت فاطمہ میرے جگر کا ٹپڑا ہے جس نے اسے سکھ دیا اس نے مجھے سکھ دیا جس نے اسے تکلیف دیا مجھے تکلیف فاطمہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے ایسے خوبصورت فضائل تو کسی کو نہیں ملے میرے بیٹے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے فاطمہ تو میں یہ دونوں یہ عائلی ہم پانچوں قیامت میں اکٹھے ہوں میرے نبی چیئر پر بیٹھے ہوئے ہیں زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں چار پائی پہ لیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت فاطمہ انٹر ہوتی ہیں ہم سب والدین بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بعد آپ انیلیسز کریں کہ ہم اپنے بچوں کو یہ پروٹوکول دیکھیں اور عام طور پر بیٹے کو پروٹوکول زیادہ ملتا ہے بیٹی کو تو ملتا ہی کوئی ہے وہ تو شروع سے ہی شروع سے ہی بشاری رگڑے کھاتی ہیں حضرت فاطمہ انٹر ہوں آپ کی نظر پڑی آپ کھڑے ہو جاتے تھے تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے ہم بڑوں کے لئے کھڑے ہوتے ہیں وہ نبی چاہیے کوئی عدب ہے احترام ہے یہ ہمارا ایک کلچر ہے بہت اچھا ہے لیکن میرے نبی کیا کر رہے ہیں بیٹی کے لئے کھڑے ہو رہے ہیں اور کھڑے نہیں رہتے تھے تیزی سے آگے بڑھتے تھے تو اب میں نے لگام لگی میں کہا جا نہیں سکتا وہ تیزی سے آگے بڑھتے تھے اور جا کر حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور ہاتھ پکڑ کے بوسہ لیتے تھے پھر ہاتھ چھوڑتے نہیں تھے ہاتھ پکڑے پکڑے یوں تشریف لاتے اور پہلے کہتے بیٹھو یہاں پہلے حضرت فاطمہ کو بیٹھاتے اس کے بعد خود بیٹھتے تھے یہ میرے نبی کی صیرت کے وہ پہلو ہیں جو آپ نے شاید کبھی نہیں سنے ہوں چاند کا دو ٹکڑے کر دی اس سے میرے نبی کی عظمت کا تو پتہ چلتا ہے لیکن مجھے راستہ تو نہیں ملتا ہے کہ میں نے زندگی کیسے گزار لیتا ہے ہم اپنے نبی کو بیان بھی کرتے ہیں تو موجزات کو بیان کرتے ہیں جو ہمارے لیے اس میں عظمت تو موجود ہے ایمان عقیدہ تو موجود ہے لیکن رہبری تو یہاں سے ملی گی جو میں آپ کو نبی کی لائف بتا رہا ہوں کھڑے ہوئے آپ اور حضرت فاطمہ بھی اپنے اببہ کے ساتھ یہی کرتے تھے پھر اولاد کا بھی رہتے ہیں کہ جنہ اللہ کا نبی انٹر ہوتے ہیں وہ بیٹھی ہیں وہ لیٹھی ہیں وہ کام کر رہی ہیں ابدم بجلی کی تیزی کے ساتھ جاتی ہیں اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے بوسہ لیتی ہیں پھر ہاتھ نہیں چھوڑتی تھی ہاتھ پکڑے 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 پہلے اپنے حبیب والد کو بٹھاتی ہیں پھر اس کے بعد خود بیٹھتی تھی میرا نبی چھوٹوں سے یوں کر کے دکھا گیا آپ بڑے افسر اگر چھوٹوں کو عزت دیں گے تو آپ کے آپ کے دفتر جھوٹ سے پاک ہو جائیں گے آپ کے دفتر منافقت سے پاک ہو جائیں گے آپ کے دفتر خوش آمد سے پاک ہو جائیں گے غلط فیصلوں سے پاک ہو جائیں گے جب آپ کو کوئی مشورہ دینے والا صحیح مشورہ ہی نہیں دے گا تو آپ پر وہی تو آتی نہیں کہ آپ صحیح فیصلے کریں ہمارے فیصلے کتنے غلط ہوتے ہیں آپ کو اندازہ ہی ہیں کیونکہ آپ لوگ اسلام آباد میں بیٹھ ہیں تھنڈے دفتروں میں بیٹھ ہیں تھنڈے ایڈیٹوریم میں بیٹھ ہیں کانفرنس بھی تھنڈے ایڈیٹوریم میں ہے تو چکوالج کیوں رہے تو انہوں کی پتہ جہاں پانی کی بوند نہیں مل رہی اوپر سے نظام ہو خوش آمد والا تو تباہی ہے عبد الملک اپنے مروان عموی بادشاہوں میں مروان کے بعد پہلا جب بادشاہ بنا تو جو جیسا بھی تھا لیکن اس کی آپ بات سنیں جب وہ بادشاہ بنا کہا بھی دیکھو چند باتیں میری سن لو اپنی درباریوں سے کہا میری چند باتیں سن لو کوئی میرے سامنے جھوٹ نہ بولی جس کا جھوٹ ثابت ہو گیا وہ اپنی زندگی کی پھر خیر ملا ہے کوئی میری میرے سامنے خوش آمد نہ کرے میں جتنا اپنے آپ کو جانتا ہوں اتنا تم مجھے نہیں جانتے ہو لہذا کوئی میری خوش آمد نہ کرے اور کبھی مجھے کسی کے خلاف نہ بھڑکایا جائے میں بادشاہ بن چکا ہوں میری تلوار نیام سے باہر ہے اگر مجھے کسی نے غلط کسی کے خلاف بھڑکا دیا اور میری تلوار چل گئی تو صرف میں مجرم نہیں ہوں گا وہ بھی مجرم ہوگا پھر ان کی بھی نصریں برباد ہوں گی لہذا کوئی میرے سامنے کسی کی شکائب نہ کرے میرے سامنے تو لفظ تو ایک تھا لیکن بات بہل لمبی ہو گئی لیکن مفید ہی ہوئی پہلی کتابوں میں کہ ایک نبی بھیجوں گا لا يقول الخنا جو کبھی ایسا بول نہیں بولے گا جس سے کوئی یوں کہے یہ میری بیستی ہوگی کیونکہ عزت اور ذلت کا احساس چھوٹے سے بچے سے پیدا ہو جاتا جو یوں آنکھ کھولتا ہے اور کچھ سننے اور بولنے کے قابل ہوتا ہے اس کے اندر عزت اور ذلت کا پورا سسٹم بیدار ہو جاتا جو وہ مار کھاتے ہیں تو اندر ہی اندر ان کے اندر لاوہ پکتا ہے جو وہ تین سال کے سکول بھیجے جاتے ہیں اور روتے ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر ایک نفرت پیدا ہوتی ہے کیونکہ ماں نے اپنی ممتہ اپنی ماں ہونے کا حق ادا نہیں کیا ان کو سکول کے حوالے کر دیا تو وہ مجھ سے چند ماہیں تھا تو پھر کیا کریں سکولیں پھر داخلیں نہیں ملتے میں نے کہا تو ہکو صرف اے سکول رہ گئے تو میرے گول لے میں دازہ اللہ بھی داخل کر رہا ہوں ویسے میں نے مزاکن کہا کتنے سکول میں آپ نے اسٹیٹس کیوں بنا لیا یہ ماں نے اسٹیٹس بنا لیا کہ فلان سکول میں میرا بچہ پڑتا ہے فلان سکول میں میرا ان کو تمہاری اولاد سے تھوڑے غرض ان کو تمہارے پیسوں سے غرض ملتے جلد جلد اور موسیقی